اہم خبر شامل کریں گے پی ایس او کا دیوالی آہونے کا خدشہ پی ایس او کا سلکرل ڈیٹ دو سو بہتر ارب روپے تک جا پہنچا سرکاری تھرمل پاور پلانٹس ایک سو چالیس ارب روپے کے نادہندہ ہیں جبکہ ہبکو پاور کمپنی بھی پی ایس او کی اکتر ارب روپے کی نادہندہ ہے آپ کو بتائیں گے کہ پی ایس او نے وزارت خزانوں کو نوٹیسز بھی جاری کر دیے ہیں یہ اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ پچاس ارب روپے فوری جاری کیا جائیں گے ورنہ لیچر آف کریجٹ دیفولٹ کر جائے گا یہ ایک اہم خبر ہے سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ جب نون لیگ کی گورنمنٹ اقتدار میں آئی تھی تو تب بھی سرکولر ڈیٹ بہت زیادہ ہو چکا تھا تیل کی درامت کے لیے بینکوں کا پی ایس او کو کرس دینے سے بھی انکار سامنے آیا ہے کہ پی ایس او کا دیوالیا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے پی ایس او کا سرکولر ڈیٹ دو سو بہتر ارب روپے تک جا پہنچا ہے سرکاری تھرمر پاور پلانٹس ایک سو چالیس ارب روپے کے نادہ ہندہ ہے جبکہ ہبکو پاور کمپنی بھی پی ایس او کی اکتر ارب روپے کی نادہ ہندہ ہے تو تازہ ترین اپ ڈیٹ کہ پی ایس او کا دیوالیا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے یہاں کبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کریں گے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اسلام آباسے میاں شاہد ہولوگرام ٹکنالوجی کے ذریعے لاہور سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کریں گے بہت شکریہ میاں شاہد ہمیں لاہور سٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے آپ کا ایک ادارے نے دوسرے ادارے کے پیسے دینے ہیں اور اس طرح سرکلل ڈیٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے حتیٰ کہ پی ایسو کے دیوالیاں ہونے کا خطشہ ہے حکومت کیا کر رہی ہے پکچر کو کلیر کیجئے سرہ جی بالکل دیل پی ایسو نے خط لکھا ہے وزارت خزانہ کو کہ تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پی ایسو اتنا مالی مشکلات کا شکار ہو کیونکہ اس وقت جو سرکلل ڈیٹ ہے وہ دوسرے بہتر ارب روپے ہو چکا ہے دیوالیاں ہونے کے قریب آ چکا ہے پی ایسو اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سرکاری تھرمور پاور پلانٹس جو ہیں وہ کئی مہینوں سے پیسے ادا نہیں کر رہے صرف جو جنکوز ہیں جن میں سینٹرل پاور پاور کمپنی ہے ناؤڈرن پاور ہے اور جامشورو ہے انہوں نے ہی صرف ایک سو چالیس ارب روپے جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں جو ہپکو کی بات کی جائے تو ہپکو نے وہاں اکتر ارب روپے جو ہیں وہ دینے ہیں کیپکو نے تئیس ارب سے زائد کا کرز جو ہے وہ دینا ہے یہ پاور پلانٹس جو ہیں وہ فرنسائل تو لیتے ہیں لیکن پیسے نہیں دیتے پی ایسو نے جو نورسج جاری کی ہیں اس میں انہوں نے الٹی میٹم دیا ہے اور یہ خطرے کی گھنٹی بجائی ہے کہ چاس ارب روپے اگر فوری طور پر پی ایسو کو نہ دیے گئے تو ایل سی جو لیٹر آف کریڈٹ ہے جو کوئی پیٹولیوم سے فرنسائل لیا جاتا ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا اور اس کا جو دورانیاں ہوتا ہے وہ تین سے چھ مہا تک ہوتا ہے اور تین سے چھ مہا تک تیل کی برامن نہیں ہو سکے گی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے بجلی کا بہران شدید تر ہو سکتا ہے اس لیے جلدہ جل پیسے دیے جائیں کیونکہ جو بینک ہیں وہ بھی کرس نہیں دے رہے جی عدیر ٹھیک ہے میا شاہد بہت شکریہ اس بارے میں تفصیلاً اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ہم کا تو ناظرین معاملہ یہ ہے کہ حکومت کو اس پر اقدامات کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے